بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُتَّحَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَجِّئْتُمْ شَيْنِدَّا موضہ سامینِ گرامی قدر کرسمس کے حوالے سے پہلے بھی چند مادرودات پیش کی ہیں لیکن کارین اور سامین کے اسرار پر چند باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی یہ کویسٹن اٹھا رہے ہیں کہ آپ عیسائیوں کے ساتھ تاثب کا مظاہرہ کر رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ تاثب کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم کے ساتھ شادی کرنے کو جائز سمجھتے ہیں ہم کیسا تاثب کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم پورا سال ان کے شادی بیعہوں میں شرکت کرتے ہیں اسلام کے اندر عیسائیوں کے لیے نہیں اقلیتوں تمام کے لیے امن رواداری مجودہ بلکہ زکاة کا ایک مسرف آٹھ مسارف میں سے ایک باقاعدہ مسرف پورے کا پورا کس لیے؟ تعلیف قلب کے لیے جن اقلیتوں کے لیے آپ کے اور میرے ذہن میں یہ خیال آرہا کہ یہ اقلیت اسلام کو قبول کر سکتی ہیں ان کے لیے ذکاة کا پورا ایک حصہ مقرر ہے ہم ان کے ساتھ امن اور رواداری سے ستر برس پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے بچیوں کے جہیز سب جانتے ہیں جو اچھے مسلمان ہیں بچیوں کے عیسائیوں کے جہیز بھی بناتے ہیں ان کے گھر میں ان کی شادی بیعہ میں شرکت بھی کرتے ہیں اور ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان کی مصیبتوں بیماریوں کے اندر ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو موافقت اور سپورٹ کرنا یہ پورے سال کے لیے ہے یہ کرسمس کے موقع کے اوپر نہیں ہے کیونکہ کرسمس کے موقع کے اوپر ہم وہی موقع پر اختیار کریں گے جو اللہ رب العزت نے سورت مریم میں آیت نمبر اٹھاسی سے بان میں اور قرآن پاک کے متعدد مقامات پر اختیار کیا ہے اللہ رب العزت نے کسی بیٹے کو پیدا نہیں کیا نہ بیٹا جنہ ہے یہ تو دور کی بات ہے کسی کو بیٹا پکڑا بھی نہیں ہے یہ اتنی گندی اور بری بات ہے دمین پھٹ جائے آسمان گر جائیں ہر بندہ اللہ کے سامنے عباد بن کے آتا ہے عبد بن کے آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت بیٹا جن رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے بیٹا جننے کی حوشی میں ایک کافر مذہبی تہوار اور عید کا نام دے کے منا رہا ہے اور میں مسلمان اور آپ مسلمان اس کے اندر شرکت کریں اس کے اندر سیلیبریٹ کریں ہم پورا سال اگر ان کے ساتھ تعاون کر کسی نے اگر تعاون کرنا ہے ان دنوں سے پہلے انیس بیس طریق کو ان کے ساتھ تعاون کریں کس طریق کو کریں لیکن یہ دن جو ہے یہ براد کا دن ہے موافقت پورا سال اس دن ہم براد کا ادھار کریں گے اور اپنے عیسائی بھائیوں کو اور مسیحی برادری کو اور عیسائی احباب کو یہ کہیں گے جناب آپ کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے ہم اس سے بھری ہیں ہم آپ کے ساتھ کبھی اس معاملے کے اوپر موافقت نہیں کر سکتے موافقت کرنے کے معاملات اور ہوتے ہیں میرے بھائیوں میل جول میں نرمی ہوتی ہے میل جول کے اندر نرمی رکھی جاتی ہے عقیدے میں نرمی نہیں ہوتی آپ نے خود بتلائیے کیا کبھی کسی عیسائی کو عید قربان کے اوپر جانور کاٹتے ہوئے دیکھے ہم کیوں کیک کٹیں کیک کٹنے کا مطلب یہ ہے آپ ان کی ہشی میں شامل ہو گئے ہیں وہ ہشی کس چیز کی منا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ کو کبھی ابنِ خدا کہنا کبھی حد خدا کہنا یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے آپ خود اس بات کے اوپر گوھر کریں کہ انسان کو کیا شرک کے تہوار کے اندر ہلکی سی بھی موافقت کرنی چاہیے کتنے سخت اقوال ہیں کہ سلیب کو سیدہ کرنے کے برابر ہے ان کے تہوار میں شرکت کرنا حضرت عمر کے اقوال مختلف اقوال سب آپ کے سامنے متعدد مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں مجھے بتائیے امامِ مالک اور ان کے اصحاب نے کیا بات کیا مالکی ہے انہوں نے کہا ایک تربوز کاٹنا کیک تو دور کی بات ہے ایک تربوز کاٹا جائے وہ خنزیر کاٹنے سے بتر ہے اور اس سے بھی بتر ہے کہ کسی کو زبا کیا جائے کیوں زبا کرنے والے کو سزا معاف ہو سکتی ہے معافقت کرنے والے کو شرک کے ساتھ شرک کو اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو میرے بھائیو ہاں یہ بات ہے اگر کسی نے ہیپی کریسمس اور میری کریسمس جہالت کی وجہ سے کہہ دیا اور اس کو اس بات کا نہیں پتا تو ابھی وقت ہے توبہ کر لے آئندہ کے لئے اپنی زندگی کی اصلاح کر لے